مہرم کے سامنے بناو سنگھار کرنے کی اجازت ہے رکھ سر ہے اچھا کپڑا پہن لیا میک اپ کر لیا لیکن اس مہرم کے اندر بھی بھائیوں سے چچا سے اپنے بھانجوں سے بھتیجوں سے اسی طرح پردے کا حکم ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ان تک انہیں نظر نہ آئے وَلَا تَبَرُجْنَ تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَتِ نُولَ اس طریقے سے تم نے زیب و زینت اختیار نہیں کرنی جس طرح جاہیلیت والی خواتین اختیار کیا کرتی تھی مفسری میں اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر ڈوبٹا لے لیتی لیکن اپنی گردن نہیں ڈھانپا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کا ہار ان کے کانٹے اور ان کے جسم کی وہ خوبصورتی جو ایک عورت کو رب زلجرال نے دی ہے وہ دوسرے مردوں کو بھی نظر آتی تھی اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ بات کہی وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاہِلِيَتُ الْعُلَ جاہِلِيَتْ میں خواتین جس طرح بناو سندھار کر کے اپنے گھر سے نکلتی تھی دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تم نے وہ کام قطعاً نہیں کرتا میک اپ کرنا خامن کے لیے جائز ہے خامن کے لیے خوبصورتی اختیار کرنا جائز ہے اچھا لباس پہنا جائز ہے لیکن وہی میک اپ وہی لباس اگر اپنے مہرم کے سامنے بھی پہنتی ہے تو اس کا خامن نہیں اس کا بھائی ہے تب ہی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کی حدود میں اپنے جسم کو دھاپ کرتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے نبی علیہ السلام نے اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اگرچہ اس کے اندر زوف ہے لیکن مانع کے اعتبار سے دوسری صحیح عدیث کے یہ موافق حدیث ہے نبی علیہ السلام نے دیکھا سیدہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کپڑے بارید ہیں زیادہ دھلنے کی وجہ سے کوئی فیشن کے طور پر نہیں پہنے تھے انہوں نے زیادہ دھلنے کی وجہ سے اور بار بار لباس کی اس کا کلر تھی کھانے پینے کی کلر تھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا فعر رضی اللہ نبی علیہ السلام نے روح موڑ لیا اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پر دنیا کا پاکیزہ ترین انسان اور ہمارے ہاں کیا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر لڑی ہے ولیمے کا کھانا کھا لیا بیٹی کی رخصتی کا کھانا کھا لیا پھر لیڈیز آل کے سامنے بیس کوٹ اور کوٹ ٹھیک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں پر جائی تو دنوں بیخ رہے ہیں آپ اس کو فون دیں اس کے پاس بھی سیل فون ہے آپ کے پاس بھی سیل فون ہے آپ کو خاتون کے دروازے کے سامنے کھڑی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے فون کریں کہ برکہ پہننا اور نیچے آ جانا میں تمہارا نیچے انتظار کر رہا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دروازے پر جاؤ دستک دو اجازت مانگو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہونا دروازے کی دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہونا اگر خاتون کوئی نکل آئے تو تمہارا اور اس کا آمنا سمنا اور آج آج معاشر کو تباہی کے دھانے پر لاکے کھڑا کر رہی ہیں کالیجز کے اندر بھی پروڈیکٹ مل رہے ہیں دو لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ترکی ہے یونیورسٹیز کے اندر بھی پروڈیکٹ مل رہے ہیں ایک لڑکا ہے دو لڑکیاں ہیں گھروں کے اندر بھی یہی صورتحاد لوگوں نے دیکھ لیا حکومت نے دیکھ لیا کہ یہ جب پر حیز نہیں کرتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک وقت تک خاتون یعنی یہ پاسپورٹ پر تصویر لازم نہیں تھی شناتی کارٹ پر تصویر لازم نہیں تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کی خواتین ہیں تصویر کھینٹی ہیں پھر انسٹا کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر اور پھر جنابے والا فیس بک پر اور نہ جانے کون کون سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہیں انہوں نے کہا لگاؤ انہ کی تصویر ہم نے خود اپنی خواتین کو برہنہ کیا ہے فرمایے والا تبرج تبرج الجاہیلیت ان اولاں اس طرح بناو سنگاز نہ کرنا ہے کہ تمہارے تمہاری زیب و زندگ تمہارے خامن کے علاوہ کوئی اور دیکھے تبرج جاہیلیت